چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ریاستے ہیں جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان میں جو مسلم لیڈران ہیں اور مسلمانوں کی جو ملی قیادت ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علماء کی اپنے مساجد کی اپنے مقابر کی تحفظ کریں اور اپنی متعلقہ حکومتوں کے سامنے اپنی بات کو پوری امانداری اور حمد کے ساتھ رکھیں لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کسی نے کہا ہے نا کہ تو ادھر ادھر گنا بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو وہ لوگ جن کو اتر پردیش میں قائد بنایا گیا مسلمانوں کا اگر وہ صرف پریس نوٹ جاری کر کے سمجھ دیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دھوکہ ہے مولانا سیاسی ساجس کے شکار ہوئے ہیں اور سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں ان کا جواب بھی سیاسی طریقے سے ہی دیا جاتا ہے تو چاہیے کہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں وہ مولانا کے بے قصور ہونے کو بڑے مصبت قدم میں حکومت کے سامنے رکھیں وزیر اعلیٰ اتر پردیش سے ملاقات کریں اور اگر ضرورت پڑے تو بھارت کے وزیر اعظم جناب نرندر بھائی مہودی جی سے ملاقات کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اس لیے اگر یہ لوگ صرف یہ کہتے رہے گی ہم نے وکیل کروا کے دے دیا ہے تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اور یا یہ کہتے رہے گی ہم نے پریس نوٹ جاری کر دیا اس سے بھی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے حقیقت سے نظریں جو ہیں وہ نہ نہ چھپائیں بلکہ تمام معاملات کو پوری حمد استقامت اور صبر کے ساتھ جو ہے اس کو حکومت کے ساتھ رکھیں یہ ملک میں ہم سب لوگ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں اسی زمین میں ہم نے دفن ہونا ہے ہمارے آب و اعداد کا دیش یہ ہے تمام اقوام کے ساتھ ہماری پیار اور محبتیں جو ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور آنے والے دور میں بھی یہ قائم رہیں گی پھر کیا بات ہے کہ جب بھی کوئی قانونی ادارہ ایسی کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر ہم ان اداروں کے سربراہوں سے کیوں نہیں ملتے کیا بجا ہے کہ ابھی تک اتر پردیش کے جو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی دریکھ نہیں ہو رہا کہ جو دو بڑے ادارے ہیں داراللوم دیوبند لدودالعلمہ اور اسی طرح بریلی شریف میں جو بڑے ادارے ہیں اور اس کے بعد مزارلوم سارنپور ان حضرات کے جو سربراہ ہیں ان اداروں کے جو سربراہ ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے موقف کو صحیح طریقے کے ساتھ اپنے وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس انداز سے کام کریں گے تو کچھ بڑی بات نہیں ہے کہ حکومت کے جو عرباب ہیں ان کے سامنے حقیقت حال کھل کے سامنے آئے اور وہ جن لوگوں نے بھی سیاسی ساجش تیار کی ہے تو اس کو ناکام کر دیا جائے جائے تو